برتر تدبیر حضرت ابراہیم بن ایلا کو حلیفہ حشام بن عبد الملک اموی نے بھلایا اور ان کو مصر کے محکمہ حراج کی افسر کا اہدہ پیش کیا حضرت ابراہیم بن ایلا نے اہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں حلیفہ حشام کو گسا آ گیا اس نے کہا کہ آپ کو یہ اہدہ قبول کرنا ہوگا ورنہ آپ کو صحت سزا دی جائے گی حضرت ابراہیم بن ایلا نے نخائد نرمی کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمینوں اسمان کو امانت پیش کی مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا پھر جب خدا بزرگ کو برتر ذمہ داری قبول نہ کرنے پر حفا نہیں ہوئے تو آپ کیوں مجھ پر حفا ہو رہے ہیں حلیفہ حشام بن عبد الملک یہ سن کر چپ ہو گیا اور ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیا ابراہیم بن ایلا کے مذکورہ جواب سے پہلے حلیفہ حشام کو غلطی ابراہیم بن ایلا کی طرف نظر آ رہی تھی اس جواب کے بعد حلیفہ کو محسوس ہوا کہ غلطی خود اس کی اپنی طرف ہے اس احساس نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنے متشددانہ حکم کو واپس لے لیا یہ ایک عظیم علشان فطری ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اور ہر آدمی کے حلاف مہیا کیا ہے ہا اس کا حریف بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو آدمی اگر رد عمل کی نفسیات میں مطلع نہ ہو وہ تیز و تند الفاظ بول کر یا محلفانہ کروائی کر کے معاملہ کو مزید نہ بگاڑے تو یقینی طور پر وہ اس امکان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اپنے حلاف کوئی صورتحال پیش آئے وہ تھنڈے ذہن سے سوچ کر کروائی کرے وہ فریق سانی کے اندر احساس حطا کو جگانے کی کوشش کرے اگر فریق سانی کے اندر احساس حطا پیدا ہو گیا تو گویا وہ خود ہی اپنے ہتھیاروں سے زہمی ہو گیا فریق سانی کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو جگانا اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص نہیں جو اس حملہ کی تاب لاسکے تاہم یہ حملہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر حالی کر لیں جو لوگ اشتعال کی بات پر مشتل ہو جائیں وہ کبھی اس عالی تدبیر کا استعمال نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی